اسلام علیکم ناظرین امیدہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اگر ابھی تک آپ لوگ نے ہمارا چینل کو کمیت ناظرین کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ کو مل سکے تو اب ہم ستے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف تو آج جو ہم آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں وہ ہے بھنڈی اب یہ بھنڈی پیاس بھنڈی پیاس کی ریسپی کیا ہے اور یہ کیسے بنے گی یہ ہم پوچھتے ہیں ممہ سے جی ممہ اسلام علیکم کیا آل چال ہے میرے بہن بھائیو اچھا جی ہم آپ بھنڈی پکا رہے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک کلو بھنڈی ہے ایک کلو تقریبا میں نے پیاز لے لیے ایک میرچ کا چمچ ہے دو ادھر ٹوماتر بھی لیے ٹوماتر لازمیں ڈالتے ہیں اس میں نا زرزیکہ بن جاتا ہے ٹوماتروں کی وجہ سے اور کھٹا کھٹا بھی ہو جاتی ہیں یہ بھنڈی ہیں تو آدھی چمچ میں نے نا اس میں لیے ہلتی آدھی چمچ میں نے نمک لیا آدھا چمچی زیرا لیا ہے یہ چار چیزیں لے لیے ٹھیک ہے اب میں اسے سیڈ پر رہ دیتی ہوں تو اول میں اس میں ڈالتی ہوں بھنڈیوں میں یہ اب میں نے نا انہیں نا تلنے کے لیے رہ دیتی ہوں ایسے ہلانا ہے یہ دیکھیں کیونکہ یہ اگر چمچ چمچ ڈالا تو چمچ کی وجہ سے یہ ٹوٹ جائیں گے یعنی کہ ہم لوگوں نے ان کو ٹاوس کرنا ہے ہم لوگوں نے ان کو ہلانا نہیں ہے ہاں جی یہ ٹوٹے نا تو ہلکی آگ پر رکھ دیں گے یہ دس پندرہ منٹ میں پھر تلی جائیں گی پھر تل کے نکالیں گے یہ نا ہم نے نا ہلکی آنک پر نا رکھ دیا آنچ پر اب یہ نا تلی جا رہی ہے یہ دیکھیں میں نے آگ جلا دی ہے اس کے نیچے ہم نہ میں آگ نہ ہلکی کر دیتی ہوں تو ہم لوگوں نے اس کو ہلکی آنچ پر رکھ کے ٹاوس کرنا ہم نے اس کو ہلاہنیں war تو ہم لوگوں نے اس کو light brown color دینا ہے ہاں جی یہ اب جا رہی ہے ہلاکی آنچ پر اب آپ لوگ دیکھ چکے کہ ہم لوگوں نے اپنی وندیو کو ہزeté آنچ پر فرائے ہونے کیلئے رکھ دیا ہے اس کو ہم نے ٹاوس کرنا ہلاہ نہیں ہے تو اب ہم لوگ آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ آپ لوگوں نے pursue color دینا جی تو ناظرین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہاں پہ جو بھنڈیاں ہم لوگوں نے پرائی کرنی تھی وہ پرائی ہو چکی ہیں آپ ان کا کلر دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا پیارا ان کا کلر ہو گیا یہ دیکھیں کتنی پیاری یہ ماشاءاللہ لگ رہی ہیں تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے بلکل لیس بھی نہیں چھوڑی اور یہ ٹوٹی بھی نہیں ہے آپ لوگ ان کو بلکل ایسا ہی کلر دینا ہے تو اب ہم لوگ اس کو نکالتے ہیں تو ماما اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے پیاس پیاس شامل کریں گے تو ہم لوگ پیازوں کو بھی ایسے ہی فرائی کریں گے جیسے ہم لوگوں نے بھنڈیاں کو کیا تھا تو اب یہ ماما ان کو نکال رہے ہیں دیکھیں آپ ماشاءاللہ کتنی اچھی یہ ہو چکی ہے اور بلکل بھی نہیں ٹوٹی یہ کوئی لیس نہیں چھوڑی تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اس جس طرح ہم لوگوں نے آج آپ لوگوں کو بھنڈیا میں نے سکھا ہی اسی طرح ہم لوگوں نے پہلے آپ لوگوں کو اپنی کریلے چکن کی ریسپی بھی اب ماری چینل پر موجودہ سکھائی ہوئی ہے اس کا بھی یہی پروسیجر تھا اس کو بھی ہم لوگوں نے ایسے ہی فرائی کیا تھا پیازوں کو بھی اپنے کریلوں کو بھی تو ایسے ہی ہم لوگ اپنی پہلی بھنڈیاں کو کر رہے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں سے پیاز شامل کریں گے آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کہ ہی سے کوائے سکٹ نہیں کرنا اور تاکہ آپ کو پرچ چلے گی ہم لوگوں نے یہ کیسے بنائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریبا ہماری ساری بھنڈیاں نکل چکی ہیں تو ہم لوگ اسی کھیک کے اندر وہ پیاز شامل کر دیں گے ہاں جی تو اسی کھیک کے اندر ہم وہ پیاز شامل کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بہت زیادہ گھی نے ہی لیا تھا دوسра بھنٹس میںے بھی اسے نائف جدیکھ اگرانڈ پرچھا تو ر بھنٹس میں بھی بھنٹس میں بھنٹس میں کچھ چکتے ہیں اس لیے بھنٹس میں فرائہ آپ کو چینج نہ کرنا ہے ان کو بس ہلکا ساہم لوگوں کو اپنی بھنڈیاں کئے تھا تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم لوگوں کو یہ بدھیں گے آپ کو چکن میں بھنی بھنی کا قامل Já عملہ بھن دی بھ جاتی ہے میں بھنی دی مسائلے دابیں انشاءاللہ رسپیتی لوگوں کو بھندی تو سکھا گے اب سے uh transfers یہاں تماماٹر شامل کر رہے ہیں تماماٹر ڈالے سے یہ ہوگا کہ ہماری بھینڈی کا سالن ہے وہ مزیدار خٹا سا بن جائے گا تماماٹر شامل کر رہے ہیں اگر آپ نے زیادہ خٹا سکتے ہیں تو آپ ایک ازر تماماٹر اور اس کے اندر زیادہ بڑھا سکتے ہیں اور اگر آپ نے زیادہ ہمارے کم کرنی تو آپ کم کر سکتے ہیں یہ آپ کے بھینڈیاں کی اس پہ ہے آپ کو اس کے ٹیسٹ کیسا چاہتے ہیں یا آپ نے اس کی مقدار کیسے لیا ہے تو ہم نے اس کا در دو عدد پرماتر شامل کیا ہے اور اگر آپ کی بھینڈیا کم یہ زیادہ ہے یا آپ جانے کے ٹیسٹ چاہتے ہیں اس طرح آپ کو اس کے اندر پیان شامل کر سکتے ہیں مناماٹر شامل کر سکتے ہیں تو سپائس بھی ہم نے آپ کو دکھا دیئیں لیکن وہ ابھی ہم لوگوں نے ایڈ نہیں کرنے اب یہاں پہ ہمارے پیاز ہو رہے ہیں دیکھیں یہ ماشاءاللہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے ہماری ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ بہت سیمپل سی ریسپی ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ آپ لوگوں کو اور بھی بھنڈیوں کی جو ریسپیز ہیں جو ہم لوگوں نے بھی آپ سے شیئر کی ہیں وہ بھی سکھائیں گے تو اچھی اچھی ریسپیز کے لیے آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ لڑا رہنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو ماری چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے اور آپ لوگ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں ہمیں اپنے بھیان بھائیوں کے میسیج اور کمنٹس مل رہے ہیں ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ وہ ہم اتنا پیار دے رہے ہیں اتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں ہمیں اسپورٹ کر رہے ہیں ہماری ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھ بھی رہے ہیں تو اسی طرح ہمیں سپورٹ کر دی رہے ہیں ہمیں اپنے بہن بھائی کے سپورٹ کی ضرورت ہے ہماری ہونسلاف ضائی ہوتی جب ہمارے بہن بھائی مارا ذکر کرتے ہیں ہمیں اپری شیئر کرتے ہیں تو ناظرین ہم لوگوں نے وہ ہوئی جو نمک ویرش مسالہ آپ کو دکھایا تھا ہم لوگوں نے پہلے وہ اب ہم لوگوں نے ان پیازوں اور ٹیماٹر کے اندر شامل کر دیا تو آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگوں نے پیازوں کس حد تک کس کونسا کلر دینا ہے اور کب ہم لوگوں نے مسالوں کو شامل کرنا ہے کیونکہ یہ بہت ایزی ریسپی ہے ہم بگنرز کے لیے مطلب جو لوگ ابھی کوکنگ کو سٹارٹ کر رہے ہیں یا جو لوگ کوکنگ کو سیکھ رہے ہیں مطلب کوئی ایسا اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھنا لگے بہت آسان سی ہے تو بہت ہیلپول ہوگی ان لوگوں کے لیے ان بچیوں کے لیے ان لڑکیوں کے لیے جو جن کی شادی ہونے والی ہے یا جو کوکنگ سیکھ رہی ہیں یا جنہوں نے ابھی اپنے گھر میں سٹارٹ کیا ہے کھانا بنانا تو کچھ ہوتا لڑکیوں کا کہ شادی سے پہلے ان کو کھانا بنانا نہیں آتا بعد میں ان کو بہت مسئلہ بنتا ہے تو اس لئے بہتر ہے کہ وہ پہلے ہی سیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ لوگ اگر ہمارے طریقے سے سیکھیں گے ہمارے چینل کو دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو اس چیز میں بہت مدد ملے گی آپ کھانا بنانا سیکھ سکتی ہیں بہت ہیلپول ہیں آپ لوگوں کے لیے اور یہ وہی روز بنا کی چیزیں ہیں جو ہر گھر میں پکتی ہیں اور وہی روز بنا کے مثالیں ہیں جو ہم لوگ اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں کچھ ایسا تو ہے نہیں کہ ہم لوگ کہیں کہ یہ ہم بنانا نہیں سکتے کیونکہ ہم سب ہمارے تریڈیشنرز کھانے ہیں اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو اتنی نیمتیں دیں ہیں اور آپ ایسے بھی آپ لوگوں کو پتا ہے جتنی بھی ہری سبزیوں نے کتنے فائدے ہیں تو اسی طرح بس ہم لوگوں کو اللہ کی نیمتوں کو شکر ادا کرنا چاہیے اور جو خدا نے ہمیں نیمتیں دیں ہیں ہمیں ان کو استعمال کرنا چاہیے وہ ہمارے لئے بہت فائدہ مند ہے تو سبزی تو بیسی بہت اچھی ہے تو یہ دیکھ لیں آپ ہم لوگوں نے اس کے اندر گرین چلی متہ ہری میریچ کو بھی تاعت کر شامل کر دیا ہے اب پر ٹیسٹ کے کورڈنگ اس کو زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں جس کو زیادہ سپائسی پسندیاں تو وہ کر سکتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ ہمارا مسالہ پیار ہو گیا ہے تو اس کے اندر ہم لوگ بھنڈی تیار کریں گے اب ہم لوگوں نے آنچ کو ہلکا کر دیا ہے تو یہ ممہ نے جو بھنڈیا نکال دی تھی وہ دوبارہ اس کے اندر شامل کر دیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ پیار سے پیار سے ہم لوگوں نے اس کو ہلکے ہاتھوں ہی ہلانا ہے ہم نے اس کو ہارلی نہیں ہلانا چمچ کو دیکھنے آپ کی سٹائل سے ہلایا جا رہا ہے مسالہ مکس کرنے کے لئے یہ دیکھیں آپ کتنے آرام سے ممہ نے اس کو چمچ کو ہلایا ہے تو آپ دیکھ سکتے کہ ہنڈی ہماری ویسی کی ویسی ہی ثابت ہے کوئی اس نے لیس نہیں چھوڑی کہیں سے یہ ٹوٹی نہیں ہے تو آپ لوگ نے اس ہی طریقے سے اس کو ہلانا ہے ہم نے اس کو ہلانا ہے ہم نے اس کو ٹاست کرنا ہے تو ممہ اب ہم لوگ کیا کریں گے پانچ منٹ کے لئے پانچ منٹ کے لئے ممہ نے ان کو دمپٹ لگا دیا ہے تو پھر ناظرین ہم آپ کو پانچ منٹ کے بعد دکھا کریں اچھا جی اب نہ اس کا ڈکنا اٹھا کے نہ میں دخاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کی بھی آگئے اس کے اوپر یہ دیکھیں ہر طرح تیار ہوگئی زیکہ اور دیکھیں شکل کتنی پیاری ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے اتنی نیمتوں سے نواز دیا اللہ تعالیٰ سب کو دے یہ دیکھیں بہت مزے کی بنی ہے یہ آپ ٹرائی کریں انشاءاللہ آج میری طبیعہ نہیں ٹھیک تھی تو میں نے اپنی بیٹی چاندنی کو کہا کہ بیٹا تُو نے آج سبزی کٹ کے دینی ہے اس نے سبزی کٹی آج اس نے بیٹی نے میری نے تو پھر میں نے ہنڈیا میں نے رکھی تو اسے میں نے سخا رہی ہوں ابھی چھوٹی ہے پڑ رہی ہے تو میں اسے سخاتی بھی تو ماشاءاللہ اللہ کرے وہ بھی سیکھ جائے پڑتی اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے سب بچوں کو کرے اللہ تعالیٰ کامیاب سب کے بچیوں کے نیک نصیبے کرے اللہ تعالیٰ میری بیٹیوں کے بھی کرے اللہ تعالیٰ چھوٹی بھی کام کروا دیتی ہے ساتھ بڑی بھی بس مل جل کے ہم لوگ کر لیتے ہیں کام سیکھتی ہیں بھی چھوٹی ہیں نازوں میں پلی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نیک نصیبے کرے سب بچوں کے یہ دیکھ لیں بس پیار ہو گئی آج میں طبیعہ نہیں ٹھیک تھی چلو بیٹا دیکھو جی تو ناظرین آپ لوگ دیکھ سکتے کہ ہماری جو بھنڈیاں بلکل تیار ہو چکی ہیں اب ہم ان کی آنچ کو بلکل بند کر دیتے ہیں ہماری یہ تیار ہو چکی ہے گھی بھی آگیا ہے اسے ہلانا نہیں زیادہ جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے کہ ہماری ہانڈی ہے بھنڈیوں کی بھنڈی اور پیاز بلکل تیار ہو چکے ہیں تو اس کے در بابل بھی بان رہے ہیں اور مسالہ اور جو ہمارا گھی ہے وہ بھی آگیا ہے بھنڈی ہے کہیں سے کوئی ٹوٹی نہیں ہے تو ہم لوگوں نے اس کو آپ پہلانے کے طریقے بھی بتا دیا کہ یہ بلکل ٹوٹ نہیں ہے بہت نرم ہوتی ہیں تو ٹوٹ سکتی ہیں اس وجہ سے تو امید ہے آپ کو ہماری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو بھنڈی اور پیاز کا سالن وہ بلکل تیار ہو چکے ہیں امید ہے آپ کو ہماری آج کی ریسپی اچھی لگے گی ہمیں اپنی فیڈبیک ضرور دیں اور ہمیں اگلی ریسپی تک کے لئے اجازت دیں ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ